سبسکرائب کریں ابیہاز کچن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بہت ہی مزیدار سپرنگ رول بنانا بتائیں گے سپرنگ رول بنانے کے لیے ہم نے یہاں بڑی سائز کی آدھی بند کو بھی لیے اور بند کو بھی کوئی سامنے یہاں کٹ کر لیا ہے بلیوئی چکن لیں گے ہم آدھا کپ دو عدد ہم انڈے لیں گے ہری پیاس کے پتے لیں گے آدھا کپ گاجر لیں گے ایک کپ شملا مرچ لیں گے ایک کپ اسے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ چلی سوس اور ایک کھانے کا چمچ ادھاک لیسن کا پیسٹ لیں گے نمک لیں گے ایک چائے کا چمچ کالی مرچ لیں گے ایک چائے کا چمچ اب ایک پین میں چار کھانی کے چمچ آل کو گرم کریں گے اس میں ادرک لسن کو فرائی کر لیں گے ہلکا سا یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اب ہم اس میں چکن ڈال کر چکن کو دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے ادرک لسن کے ساتھ اب اس میں ڈال دیں گے گاجر اور شنڈا مرچ اور بن کو بھی ڈال دیں گے اس میں نمک کالی مرچیں سویا ساوس چلی ساوس ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور سبزیوں کو سوفٹ ہو جانے تک پکا لیں گے اسے ہم میڈیوم فریم پر ہی پکائیں گے یہ دیکھیں اس میں سبزیوں کا کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں ہم نے سبزیوں کو تقریباً دس منٹ پکایا ہے یہ دیکھیں سبزیاں ہماری سوفٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری پیاس کے پتے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور چولے کو بند کر دیں گے اب فریم کو آف کرنے کے بعد اس میں اگلے ہوئے انڈے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں یہاں سٹفنگ ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے فیل کر لیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے رول کی پٹی لیے اس کو سینٹر میں ہم رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سینٹر میں رکھنا ہے اور ایک کونہ اٹھا کر یہ دیکھیں دوسری طرف ہم اس کو اس طرح رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے اور ایک سائٹ سے فول کریں گے اب دوسری سائٹ سے ہم اس کو اس طرح سے فول کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اب اس کو رول کر دیں گے اس طرح سے دبا کے اس طرح سے اب اس پہ جو ہے آٹے کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے وہ لگا کر اس کو اچھی طرح سے سیل کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایک ہمارا رول تیار ہو گیا ہے ایک تفہ پھیر دیکھیں کیسے پورڈ ہو گا یہ اسی طرح ہم سارے رول تیار کر لیں گے اور آئل کو گرم کر کے رول کو فرائے کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک تو دیکھیں یہاں رول ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اسے پریٹ میں نکال لیں گے تو تیار ہے ہمارے مسیدار سا سپرنگ رول اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو اللہ حافظ